بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام آج ہم جس مسئلے پر گفتو کریں گے وہ مسئلہ ہے قبر پر آزان دینے کے متعلق جب اسی مسئلے کو سوشل میڈیا پر مفتی تارک مسعود صاحب سے پوچھا گیا تو انہوں نے کیا جواب دیا ذرا آپ سمات فرمائیں قبر پر آزان دینے کا حکم مردہ کو قبر میں دفنا دینے کے بعد آزان کا کیا حکم ہے کیا آزان دینی چاہیے یا نہیں شاداب صاحب کلکتہ سے نئے بھائی مردے کو قبر میں دفنانے کے بعد آزان دینے کا کوئی ثبوت نہیں ہے شریعت نے ہمیں میت کے جتنی بھی رسومات ہیں جتنے بھی طریقے وہ بتا دیئے ہیں بس اسی پر اکتفاق کیا جائے گا لوگ یہ کہتے ہیں اس کے ناجائز ہونے کی کیا دلیل ہے تو بھائی پھر نماز بھی پڑھ لیں قبر پہ پھر اور بھی عامال شروع کر دیں اور یہی کہیں کہ اس کے ناجائز ہونے کی کیا دلیل ہے تو یہ جو مخصوص عمل ہمیں شریعت نے بتائے ہیں تو اس میں جائز ہونے کی دلیل چاہیے ہوتی ہے ناجائز کی دلیل نہیں چاہیے ہوتی ہمیں شریعت نے بتایا ہے میت کو غسل دیں تو شریعت نے بتایا ہے تو ہم غسل دیں گے نہیں بتاتی شریعت تو ہم غسل نہیں دیتے شریعت نے کہا ہے کفن دیں اور یہ اس طرح سے کفن ہونا چاہیے تو ہمیں شریعت نے بتایا ہے تو ہم اس طرح سے کفن دیں گے شریعت نہیں بتاتی تو ہم اسے لباس میں دفن کر دیتے تو جتنا شریعت نے بتا دیا کفن دفن کے معاملات میں اسی کو فالو کیا جائے گا اپنی طرف سے آپ اس میں زیادت دی اور جب اسی مسئلے کو انجینئر محمد علی مرزا سے پوچھا گیا تو انہوں نے کیا جواب دیا اپر پر اعظان دینا اور تلقین کرنا یہ تلقین تو بزرہ واضح کرتے ہیں یہ کیا سسٹم ہے یہ تلقین برا کیا چکر ہے یہ شیعہ بھی کرتے ہیں شیعہ بھی کرتے ہیں بریلوی بھی کرتے ہیں وہ ڈاکٹر تیرو قادری صاحب کی ایک ویڈیو چڑھی بھی ہے پڑ بیٹا تنویر بیٹا پڑ تنویر بیٹا پڑ کہتے ہیں پیچھے ہو جو فرشتے آنے والے ہیں ابھی یار کوئی ویڈیو لگائی بھی ہے کسی نے ایک طرف یہ خود کہتے ہیں کہ جب مردے کو دفنا کے جاتے ہیں بخاری میں حدیث ہے تو وہ قدموں کی چاپ سنتے ہیں اس کے بعد فرشتے آتے ہیں قبر پہ جب تک ایک بندہ بھی موجود ہے فرشتے تو نہیں آتے اس پر تک یہ ہمیں بتاتے ہیں خود پھر تنو قادری صاحب کے وہاں کھڑے میں فرشتے کیسے آگئے کیا آزان صرف نماز کے لئے دی جاتی ہے کیا آزان نماز کے علاوہ دینا جائز نہیں ہے کیا جب آزان دی جائے تو نماز پڑھنا لازم ہے یہ کچھ سوالات ہیں جو ہم سے کیے گئے اور ہم انشاءاللہ قرآن حدیث اور فقہ کی روشنی میں دینا چاہتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھ لیں کہ آزان نماز کے لئے سنت محقدہ اور قریب بواجب ہے اس کے علاوہ بھی آزان دینا شریعت میں جائز ہے جیسے چھوٹے بچے کے کان میں آزان دینا اسی طرح حضرت علی کررم اللہ تعالیٰ و جل کریم ایک مرتبہ مغموم تھے غم میں مبتلا تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر فرمایا کہ اس کے کان میں آزان دو اسی طرح فقہ نے لکھا ہے کہ جس شخص کو مرگی کی بیماری ہو اس کے بھی کان میں آزان دی جائے اور اسی طرح فقہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو بندہ غصے میں آ جائے اس کے بھی کان میں آزان دی جائے تو انشاءاللہ اس کو فائدہ ہوگا اسی طرح فقہ کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص سفر پہ ہو اور جنگل میں پہنچ جائے راستہ بول جائے تو اسے بھی چاہیے کہ وہ وہاں پر آزان دے معلوم ہو گیا کہ نماز کے لئے آزان دینا سنت معقدہ قریب بواجب ہے اس کے علاوہ کسی بچے کے کان میں آزان دے دی کسی بیمار کے کان میں آزان دے دی مرگی والے کے کان میں آزان دے دی راستہ بھول گیا پھر آزان دے دی قبر پر آزان دینا یہ سنت معقدہ نہیں ہے واجب بھی نہیں ہے فرض بھی نہیں ہے بلکہ یہ صرف مستحب عمل ہے اس سے انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہوگا تو جو ہمارے بھائی نے سوال کیا ہے کہ قبر پر آزان دینا کیسا ہے اس کے متعلق ہم آپ کو حدیث مبارکہ کے روشی میں بتانا چاہتے ہیں دیکھیں حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک یہ تھا کہ میت کو قبر میں دفن کر دینے کے بعد کچھ دیر آکر علیہ السلام کی ذات اقدس اس کی قبر پر کھڑے رہتے تھے اور اس کے لئے دعائے مغفرت نہیں کرتے تھے حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میت کے دفن سے فارغ ہوتے تھے تو اس کی قبر پر کھڑے تھے اور فرماتے اپنے بھائی کے لئے استغفار کرو اور اس کے لئے ثابت قدم رہنے کی دعا کرو کیونکہ اب اس سے سوال کیا جائے گا اس حدیث کو امام عبود دعود نے روایت کیا حدیث نمبر تین ہزار دو سو اکیس ایک اور حدیث میں یہ بات ملتی ہے حضرت جابر بن عبداللہ انسالی رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ جس دن حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ فوت ہوئے اس دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعید کی نماز جنادہ پڑھائی ان کو قبر میں اتارا جب ان کی قبر کی مٹی برابر کر دی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ کہا اور ہم نے بہت دیر تک سبحان اللہ کہا دیر تک کا معنی یہ ہے کہ یعنی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے رہے پھر آپ نے کہا اللہ اکبر اور ہم نے بھی کہا اللہ اکبر آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سبحان اللہ اور اللہ اکبر کس وجہ سے کہا آپ نے فرمایا اس نیک بندے پر قبر تنگ ہو گئی تھی حتیٰ کہ اللہ نے اس پر کشادگی کر دی ہے اب دیکھئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس صحابی کی نماز جنازہ پڑھائی وہ حضور کا صحابی ہے اور آکر علیہ السلام نے اس کو خود دفن کیا اور اس کی قبر پر حضور علیہ السلام نے مٹی بھی ڈالی اس کے لئے فرما رہے ہیں کہ اس بندے پر قبر تنگ ہو گئی تھی معلوم ہوتا ہے قبر کے معاملات بڑے سخت ہیں اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہ ہے کہ قبر کے اوپر کھڑے ہو کر کچھ دیر کے لئے ذکر اذکار کیا جائے تاکہ میت کو جو قبر کی تنگی ہوتی ہے اس کی قبر کی تنگی دور ہو جائے اس کے لئے کشادگی ہو جائے آج کے یہ مولوی جاتے ہیں قبر پر یہ تو اوروں کو فتوہ دے رہے ہیں کہ قبر پر آزام نہیں دینا حقیقت یہ ہے کہ ان کو یہ کہنا چاہیے تھا دیں ذکر اذکار کریں تاکہ میت کو فائدہ پہنچیں قبر کی آزمائش کے سلسلے میں امام ترمزی نے اپنی کتاب نوادر اصول میں حضرت سفیان سوری رحمت اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ جب قبر میں میت سے سوال کیا آتا ہے تیرہ رب کون ہے تو شیطان اس کے سامنے آجاتا ہے اور وہ اپنی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ تو یہ کہہ کہ میں تیر رب ہوں اس لئے ہمارے مشایق نے یہ کہا ہے کہ قبر پر آزام دی جائے کیونکہ قبر کی آزمائش میں سب سے بڑا فترہ شیطان ہے اور حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ جب آزام دی جاتی ہے تو شیطان دور بھاگ جاتا ہے تو ہمارے مشایق نے یہ لکھا ہے کہ جب آزام دی جاتی ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے لہٰذا میت کو سوالات کے جوابات دینے میں آسانی پیدا ہوتی ہے اور یہ بھی بات یاد رکھ لیں کہ آزام جو ہے یہ تدفین کا حصہ نہیں ہے تدفین کا رکن نہیں ہے اور آزام کو تدفین کا رکن قرار دینا بلکل باطل ہے ہاں صرف مستحب ہے اس لئے مستحب سمجھتے ہوئے اگر کوئی شخص قبر پر آزام دے دیتا ہے تو اس میں کوئی قباہت نہیں ہے بلکہ اس سے مجید کو فائدہ ہوگا